موسیقی کندے کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک گھناؤنا کھیل کھیلنے میں مصروف ہے اور یہ کھیل اگر کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کا خمیازہ صرف جرنیلوں کو نہیں بلکہ پورے کے پورے پاکستان کو پاکستان میں بسنے والے چوبیس کڑوڑ عوام کو بھگتنا پڑے گا کیسے یہ ایک امپورٹن سوال ہے سوال یہ بھی بہت ہی زیادہ اہمیت کا حمل ہے کہ جسٹس قاضی فائز حصہ ثابت کی طرف سے ایسا کون سا فیصلہ کیا گیا جو نہ صرف ان کے ادارے میں موجود عمرانداروں کو بے نکاب کر گیا بلکہ اس کے ساتھ پاکستان کے خلاف کھیلے جانے والے گھناؤنے کھیل کو بھی بے نکاب کر گیا سوال یہ بھی بہت ہی زیادہ امپورٹن ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران ایسی کون سی ڈیویلپمنٹ سوئی ہیں خود سپریم کورٹ و پاکستان کے اندر جو بہت ہی زیادہ امپورٹنس کی حامل تھی اور اس کھیل کے اندر کون کون شریکہ امپورٹن انفرمیشن ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے آپ کو یاد ہوگا کہ کل ایک ڈیویلپمنٹ ہمارے سامنے آئی تھی جہاں پر پاکستان طریقے انصاف المروف سنی اتحاد کاؤنسل کی طرف سے ایک درخواست کے اوپر ایک بینچ کی کانسٹوٹیوشن کے حوالے سے فیصلہ آیا تھا اور سنی اتحاد کاؤنسل نے اپنی اس رٹ پٹیشن کے اندر الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو چیلنج کیا تھا جس کے اندر سنی اتحاد کاؤنسل کو پارلیمنٹ کے اندر مخصوص نشستوں سے جس سے ہم کہہ سکتے ہیں محروم کیا گیا تھا اور اس فیصلے کے نتیجے میں جو پارلیمنٹ میں موجود اس وقت کی گورنمنٹ ہے اس کو دو تہائی اکثریت نصیب ہو گی تھی اور اس کے بعد اس بات کا کہ وہ پاکستان کے اس سسٹم کے اندر بہت سری بنیادی تبدیلیاں لانے کے لیے یکس ہو چکے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ اس کیس کے اوپر ایک اپیر جو ہے وہ دائر کی جاتی ہے سنی اتحاد کاؤنسل کے طرف سے سنی اتحاد کاؤنسل پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن اور پاکستان ان دونوں کے فیصلوں کو چیلنج کر دیتی ہے سپریم کورٹ میں اب سپریم کورٹ کے اندر جب یہ کیس آیا تھا تو تین رکنی بینچ بنا تھا جس کو ہیڈ گار تھے جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ نے کی سربراہی میں جو بینچ تھا وہ انہوں نے یہ جو فیصلہ تھا پشاور ہائی کورٹ کا اس کو سسپنڈ کیا اور کیس کو لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے بھیجوا دیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے اب وہاں پر جو ججز کمیٹی ہے وہاں پر یہ بات سامنے آئی سب سے پہلے کہ یہ جو بینچ آپ نے بنانا ہے اس میں جسٹس منیب اختر صاحب نے جو ججز کمیٹی کے اندر اس بات کی تجویز پیش کی کہ وہ تمام ججز صاحبان جو ممکنہ طور پر اس کیس کا فیصلہ جو اگر حق میں آ جاتا ہے حکومت کے اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو ہی برقرار رکھا جاتا ہے تو وہ تمام ججز صاحبان جو اس فیصلے سے فیضیاب ہوں گے کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے اس بات کا اظہار کیا جا چکا ہے کہ جناب ہم آئینی تر میم لائیں گے اور ان آئینی تر میم کے اندر ججز کی ریٹائرمنٹ کی ایج کا تائین بھی کیا جائے گا لہٰذا وہ تمام ججز صاحبان جو اس مجوزہ امنٹمنٹ کے نتیجے میں فائدہ اٹھائیں گے ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے پرنسپل پر عمل درامت کرتے ہوئے خود اپنے آپ کو اس کیس کی سماعت سے ریکیوز کر لیں پیچھے ہٹ جائیں تاکہ یہ معاملہ وہ ججز صاحبان سنے جو اس کیس کے فیصلے کے نتیجے میں جن کو چیف جسٹسز ہی نہیں ملے گی یا وہ ریٹائر ہو جائیں گے لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ان تمام لوگوں پر مشتمل بینچ بنایا جائے اور اس کے لیے جسٹس منیب اختر صاحب نے ان سات ججزوں پر مشتمل بینچ بنانے کا فیصلہ کی تجویز تھی جس کے اندر تین ججز صاحبان وہی تھے جو انیشلی جنہوں نے اس کیس کو سنا تھا اور اس کے سات ان کی یہ تجویز تھی کہ چار اور ججز صاحبان کو اس بینچ کے اندر شامل کیا جائے اور ساتھ رکنی یہ بینچ تشریل دیا جائے جبکہ جسٹس منصور علی شاہ اور جنب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس تجویز سے اختلاف کیا اور انہوں نے ایک فل کورٹ بنا دیا اب جو فل کورٹ والا معاملہ ہے جنب اس نے تو آگ لگا کے رکھ دی آگ اس وجہ سے لگا کے رکھ دی کہ اس کے بعد ان لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ جنب اگر یہ فل کورٹ بن جاتا ہے تو جو پرنسپل آف لاؤ ہے وہ تو سٹینڈ کرے گا اور پرنسپل آف لاؤ یہ کہتا ہے کہ جنب اگر آپ نے انتخابات سے پہلے مخصوص نشستوں کے لیے اپنی فیرست دی ہی نہیں تب آپ کے لیے ان مخصوص نشستوں کے لیے امیدواروں کا تعیون نہیں کیا جا سکتا اور پرنسپل آف لاؤ اس بات کا بھی اظہار کرتا ہے کہ جب تک کسی بھی جماعت نے کسی بھی قومی یا صوبائی اسمبلی کے انتخابات کے اندر کوئی ایک سیٹ نہ بھی جیتی ہو اگر اس کے کوئی ایک سیٹ نہیں جیتی تب بھی اس کے اندر اگر باقی لوگ شامل ہوں گے تب بھی اس جماعت کو مخصوص نشستیں نہیں ملیں گے اور اسی اصول کی بنیاد پر الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ نے اپنی ججمنٹ دی تھی اب ہوتا یہ ہے کہ کل جناب عبدالقیوم صدیقی صاحب نے بھی اس کی اوپر ایک ویلوگ کیا ہے ایک یو ایس لائیو میں اور اس کے علاوہ جناب فواد چودری صاحب کی طرف سے بھی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے جو کہ جس کے بعد یہ پوری کی پوری صورتحال بدل جاتی ہے بلکہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ فواد چودری صاحب کا جو ٹویٹ ہے وہ ایک یو ایس لائیو سے پہلے بلکہ دن کے آواز پر اس وقت آ گیا جب سپریم کورٹ اور پاکستان کی طرف سے یہ تیرا رکنی بینچ فل کورٹ کی تشکیل کا اعلان ہوا تو یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنس کا عمل ہوگا فواد چودری صاحب نے اس تیرا رکنی بینچ کے اوپر جو ٹویٹ کیا اس میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ جناب پاکستان تحریک انصاف اس وقت ایک ٹتلس جماعت بن چکی ہے اور ان کے اندر کسی طرح کی کوئی پولیسی میکنگ میں ان کا کسی طرح کا نہ کوئی کردار ہے اور نہ ہی یہ لوگ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے ہیں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہی یہ جو ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بلے کا انتخابی نشان کے حوالے سے جو کیس ہے اس کو اپنی عدالت میں فکس کرتے اس کو چیلنج کیا جاتا اور جسٹس گلزار کا وہ فیصلے کو بطور پریسیڈنٹ پیش کیا جاتا جس میں جسٹس گلزار نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو پاکستان سے روک دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جناب آپ عمران خان یہ پی ٹی آئی کے حوالے سے کسی مقدمے کی سماعت نہیں کر سکتے اور اسی بنیاد کے اوپر معاملات کو لے کے آگے چلنا چاہیے تھا لیکن اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے وکلہ جن میں حامد خان بھی شامل دے انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر اعتماد کا اظہار کر دیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا جناب اب آپ کو بھوکتنا پڑے گا اب بھی آپ اس کیس کے اندر یہ جو جو ہے سنی تحاد اس کیس میں اب بھی اگر آپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی پریزنس کو چیلنج کریں گے تب بھی آپ کے لیے اپنی پلٹیکل سٹینڈنگز کو منٹین کرنا آسان ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اجلاس ہوتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے وکلہ اس اجلاس میں موجود ہوتے ہیں اور یہ اجلاس ایڈوکیٹ جنرل خبر پختونخواہ کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کے آفیس میں ہوتا ہے اور اس اجلاس میں اس بات کا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور وہ تمام جائج صاحبان جو اس کیس کے اندر موجود بھی ہوں گے اور وہ مستقبل کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان ان امنٹمنٹس کے نتیجے میں بن سکیں گے ان کو چیلنج کیا جائے گا اور ان کو چیلنج کر کے اس کیس سے الگ کیا جائے گا اور اس کیس میں درخواست کی جائے گی کہ جناب جسٹس منیب اختر صاحب کو جو ہے اس بینچ کی سربراہی کا حق ملنا چاہیے کیونکہ وہ واحد جاج صاحب ہوں گے جن کو جن میں جن جو چیف جسٹس آف پاکستان جنہوں نے بننا ہے لیکن اگر مجوزہ آئینی ترامی منظور ہو جاتی ہیں تو جناب جسٹس منیب اختر صاحب چیف جسٹس آف پاکستان بننے سے محروم ہو جائیں گے لہٰذا ان کی سربراہی میں بنچ بنانا چاہیے اب یہ ایک ایسی سیچویشن ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ان فیکٹ پاکستان طریقے ان صاحب نے اپنا جو مطمئن نظر ہے اس کے اندر تبدیلی لے گیا ہیں اور اب ان کا یہ ماننا ہے کہ ہم نے عدلیہ کے کندے کو استعمال کرنا ہے اور عدلیہ میں موجود جو تفریق ہے اسی کو ابھارنا ہے اور اسی تفریق کی بنیاد پر جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب اور ان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو کمزور کرنا ہے اور یہ ایک ایسا پیلو ہے جس کو کسی بھی طور پر نظرانداز نہیں کیا جا سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی سوموار تین جون کو جیسے ہی اس کیس کی سماد کا آغاز ہوگا عدالتی ڈراما سٹیج کر دیا جائے گا اور اس عدالتی ڈرامے میں راسترم کے اس طرف اور وہ جو بینچ ہے جس میں اونچی کرسی والے لوگ ہیں دونوں طرف سے میچ کو فکس کر کے کھیلا جائے گا اور یہ ایک ایسی سیچویشن ہے جس کو کسی بھی طور پر قبول نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس وقت اگر آپ بہر کریں تو پاکستان طریقہ انصاف دباؤ کا شکار ہے اور اس دباؤ کی شدت میں اس وقت اضافہ ہوتا ہے جب پاکستان طریقہ انصاف کے بانی چیئرمن امران خان کے ایکس اکاؤنٹ کی وال کے اوپر ایک ویڈیو شیئر ہوتی ہے جس میں وہ پاکستان کی موجودہ صورتحال کا انیس سو اکتر کے حالات کے ساتھ معازنہ کرتے ہیں اور اس سیچویشن نے ایک نیا ہنگامے کو کریئٹ کیا اور خاص طور پر اگر ہم فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس کو بھی اس سے صورتحال کے ساتھ ملائیں جہاں پر وہ عدلیہ سے اس بات کا تقاضی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ وہ عدلیہ سے شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو یہ کہنا ابھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا کیونکہ اس شکوے کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ عدلیہ سے اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ جناب آپ نے ہمارے ملزموں کو وی وی آئی پی پروٹوکول دیا آپ نے ہمارے ملزموں کو گوٹو سی یو کہا آپ نے ہمارے ملزموں کو جو ہے وہ بلٹیاں بھر بھر کے زمانتے دیں آپ نے ہمارے ملزموں کو جناب جو ہے وہ زمانتے بھی دیں اور زمانتوں کو کنفرم بھی کیا اور اس کے بعد ان کو مختلف ہیلے بہانے کر کے آپ نے ان کو رہابی کیا جبکہ یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں یہ جو عدالتی لڑائی ہے اس میں بھی ابھی تک اگر دیکھا جائے تو عمران خان کا پلہ بھری ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ جس طریقے سے عمران خان نے اس جیڈیشنل کانفلیکٹ کو ایکسپلائٹ کیا جس طریقے سے ججز میں جو موجود دھرہ بندی ہے اس کو ایکسپلائٹ کیا اور اس کو اپنے فائدے میں استعمال کرتے ہوئے ججز اور اگزیکٹیو کے درمیان ایک لڑائی کی سیچویشن کو ڈیویلپ کیا ایک فساد کو ڈیویلپ کیا وہ اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ عمران خان پاکستان کے اس جیڈیشنل فیبرک کے چیتڑے اڑانے کے لیے اس وقت تیار بیٹھے ہیں نہ صرف یہ بلکہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آنے والے دنوں کے اندر ہمیں اس کی شدت میں مزید اضافہ ہوتا نظر آئے گا تو یہ کہنا کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا اور اسی تناظر میں میں نے گفتگو کے آغاز میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ پتے شو کردی اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک کارڈ کھیل کر پوری کی پوری گیم کو جس طریقے سے اوپن کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے کیونکہ اب اس کارڈ کے کھیلنے کے بعد جو جو بندہ اس فل بینچ کے خلاف کھڑا نظر آئے گا وہ یقینی طور پر اسی بات کی حمایت میں آتا ہوا نظر آئے گا کہ جناب ہم لوگ جو ہیں وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنانے کے لیے پاکستان کی جڈیشری کا کندہ استعمال کریں اور اگر آپ سے میں یہ کہوں کہ مجھے موجودہ صورتحال میں سات نومبر اور وہ سات نومبر جہاں پر جناب پرویز مشہرح صاحب کے نے ایمرجنسی کا وہ قانون پاس کیا تھا اور اسی وقت جسٹس افتخار چودی صاحب کی سربراہی میں موجود سات رکنیت بینچے نے اس ایمرجنسی کو سسپنڈ کرتے ہوئے پرویز مشہرح کو باؤنڈ گیا تھا کہ جناب آپ نے جو ہے وہ اس ایمرجنسی پر یہ جو ہے ایمرجنسی کو غیر قانون اقرار دیا جاتا ہے اور پاکستان کے تمام دراستی داروں کو حکم دیا تھا کہ آپ نے اس فیصلے کو پر عمل درامند نہیں کرنا اور اس کے بعد جوڈیشری اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک نئی لڑائی ڈیولپ ہو گئی تھی اور اسی لڑائی کے نتیجے میں جناب پرویز مشہرح صاحب کے خلاف خصوصی عدالت میں بغاوت کا کیس علا تھا مجھے اس طرح لگتا ہے کہ امران خان صاحب اسی فارمولے پر عمل درامند کرتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کو دھکیل رہے ہیں کہ وہ ماورائے آئین اقدام کی طرف جائے اور جوڈیشری کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں جہاں پر وہ اگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی بھی ماورائے آئین اقدام کیا جاتا ہے تو عدلیہ اس ماورائے آئین اقدام کو فوری طور پر رد کرے جس کے نتیجے میں پاکستان کی جو پلٹیکل قوتیں ہیں خاص طور پر وہ پلٹیکل قوتیں جو امران خان صاحب کے ساتھ ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر چٹ دوڑے ہیں اور ان سے کہیں کہ جناب ان کی اوپر آرٹیکل چھے کا مقدمہ چلایا جائے اور پلکل ویسی ہی سیچویشن ہو جائے جیسی ساتھ نیومبر کے بعد ہمیں پاکستان میں نظر آئی تھی جب پرویز مشہرت صاحب اقتدار میں تھے اور آخر کار ان کو اس پریشر کے اندر گھٹنے بھی ٹیک نہ پڑے تھے اور یہ وہی ایشو تھا جس کے بعد جنجز مومنٹ شروع ہوئی تھی امران خان صاحب اس وقت سمارٹلی پاکستان کے حالات کو اسی سمت کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ ایک کارڈ کھیل ایک کار ان کی ساری کی ساری گیم کو ایکسپوز کر دیا ہے اگر کوئی سمجھے تو اپنے جا کے ذریعہ اظہار کی جائے گا آپ کو بہت شکریہ اچھالا